وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَاهُتُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدِ فَهَلْ أَمْتُمْ نُسْلِمُونَ محترم حضرات جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر ہفتہ بعد نماز مغرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر کچھ باتیں ہوتی ہیں پچھلی مرتبہ آخری بات کہاں پر ختم ہوئی تھی جے عبد المطلب بولیے بولیے جی خریش کا وفد ابو طالب کے پاس آیا تھا نہ کہ عبد المطلب کے پاس آخری وفد ابو طالب کے پاس آیا یہ سوچ کر کہ اگر ابو طالب انتخال کر گئے پھر بعد میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر محمد پر ظلم و ستم کا پہاڑ از خود ٹوٹ پڑے تو کہیں عرب ہمیں یہ تانہ نہ دیں کہ دیکھو جب تک ابو طالب سرزمین حجاز میں موجود تھے ان کے بھتیجے کو لوگ کچھ نہیں کرے مگر جب ان کے چچا کا انتخال ہوا تو لوگ اب محمد پر ان کے بھتیجے پر ظلم و ستم کے پہاڑ دوڑ رہے ہیں اس طرح کے کہیں تانے نہ دیں یہ سمجھ کر آخری وفد ابو طالب کے پاس آیا چند باتیں پیش کی جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا تو الغرض شعب ابی طالب سے نکل کر گھاٹی سے نکل کر جب مسلمان اور غیر مسلم باہر آئے تو ابو طالب بیمار ہو گئے اور بیماری بڑھتی گئی جیسے جیسے مرض بڑھتا گیا ویسے ویسے قریش کے لوگ بھی پریشان ہونا شروع ہوئے اسی لئے تو آخری وفد ابو طالب کے پاس آیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ ابو طالب تو بستر مرگ پر ہیں آج کل میں ان کی وفات ہو سکتی ہے وفات کا وقت قریب آ سکتا ہے لہذا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور اس وقت کفار کے بڑے بڑے لیڈر بھی موجود تھے سرغنہ کفار بھی وہاں پر موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں آخری دور ہے بستر مرگ پر کھڑے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یا عمی اے میرے چچا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو میں چاہتا ہوں کہ آپ صرف ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو میں اس کلمے کے ذریعے کل قیامت کے دن حجت پکڑوں گا کہ میرے چچا نے اسلام قبول کیا پاس میں جو کفار قریش موجود تھے ابو طالب کو ورغلاتے رہے کہتے رہے اے ابو طالب کیا اپنے آبا و اجداد کے ملت سے پھر جاؤگے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دوگے اور محمد کے آخری وقت میں دین کو قبول کر لوگے اسلام کو قبول کر لوگے محمد کے پیروکار ہو جاؤگے آخری وقت میں پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو دہرائے کہا اے میرے چچا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو میں اس کلمے کے ذریعے کل قیامت کے دن حجت پکڑوں گا کفار قرآن جو کہ وہیں موجود تھے پھر انہوں نے بھی اپنی بات دہرائی کیا کہا کہا کہ کیا آخری وقت میں اپنے آبا و اجداد کے ملت سے اعراض کر کے محمد کے دین کو قبول کروگے ایسا تو ممکن نہیں ہو سکے گا لہذا ابو طالب اپنے آبا و اجداد کے ملت پر ہی اپنا دم توڑ دیا اور اسلام قبول نہیں کیا آپ کی وفات شعب ابی طالب کی محصوری کی خاتمے کے چھے ماہ بعد رجب دس نبوی میں ہوئی ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی وفات سے صرف تین دن پہلے ماہ رمضان میں وفات پائی تو برحال جب ان کا انتقال ہوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایتی افسردہ اور غمزدہ ہو گئے کیوں اس لیے کہ وہ چچا جو اسلام کی تبلیغ کے لیے اسلام کی ترویج کے لیے ہر مقام پر ہر وقت پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کرتے تھے آج اس چچا کا سر سے سایا اٹھ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھی پریشان تھے کہ جب آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ پیش کی کہا کہ میرے چچا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو میں اس کلمے کے ذریعے کل قیامت کے دن حجت پکڑوں گا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بات کو نہیں مانا بلکہ آپ کے وعبا آپ کے آبا و اجداد کے دین پر ہی اپنا دم توڑا اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگینی لاحق ہو گئی تھی اس لیے تو آپ نے کہا کہ جب تک میرا رب مجھے منع نہ کرے جب تک میرا رب مجھے نہ رکے میں اس وقت تک آپ کے حق میں دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار ابو طالب کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے اللہ رب العالمین سے استغفار طلب کرتے رہے لیکن اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو این موقع پر اسی حالت میں روک دیا اور کہا ما كان للنبی والذین آمنوا ان يستغفروا للمشرکین ولو كانوا علی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم اللہ اکبر دیکھئے اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ نبیوں کے لیے اور مومنین کے لیے یہ جائز ہے ہی نہیں ان يستغفروا للمشرکین مشرکین کے لیے وہ مغفرت طلب کرے وَلَوْ كَانُوا أُلِي قُرْبَا گرچے کے وہ مشرک قریبی ہی کیوں نہ ہو رشتے دار ہی کیوں نہ ہو عزیز وَاقارب ہی کیوں نہ ہو اگر مشرک ہے مر جائے تو ان کے لیے استغفار جائز نہیں ہے ان کے لیے مغفرت طلب کرنا جائز نہیں ہے مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمَنَّهُمْ اصحاب الجحیم یہ بات کی بھی وضاحت ہو گئی ہے کہ یہ لوگ جہنمی ہیں اللہ اکبر آپ کو روکا گیا آپ کی چچا کے مغفرت کے لیے آپ کو روکا گیا کہا گیا نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے عزیز وَاقارب کے لیے جو مشرکین ہو کر مر گئے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرے شرک پر مرنے کا سب سے بڑا نخصان اور خسارہ یہی ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے عزیز وَاقارب کے لیے بھی مغفرت کے دروازے بند ہیں اب وہ مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا اپنے عزیز وَاقارب کے لیے سب سے بڑا خسارہ ہے یعنی ایک مشرک ابدی طور پر دائمی طور پر ہمیشگی طور پر جہنم میں چلا جائے گا اور اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جائے گی اور یہ بھی آیت نازل ہوئی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار کریں کہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو میرے چچا میں اس کلمے کے ذریعے کل قیامت کے دن حجت پکڑوں گا تب اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے ہدایت دینا تو یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے اسلام کی دعوت کو پہنچانا ہے اور جس کو ہدایت دینا کس کو گمراہ کرنا یہ اللہ رب العالمین کی منشاہ ہے اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ آپ ہدایت دینے والے نہیں آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے اسلام کی دعوت کو پہنچانا ہے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابو طالب کے بھائی ہیں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے بھتیجے بتاؤ تمہارے چچا تو تمہارا ہر دم ساتھ دیا کرتے تھے تم پریشان ہو جاتے تھے فوراں آپ کا ساتھ دیا کرتے تھے آپ کی اگر کوئی جان لینے پر تلہ ہوا ہے تو اس کے آڑے آ جاتے تھے ہر وقت پر ہر موڑ پر ہر پہلو پر آپ کا ساتھ دیا کرتے تھے کیا آپ ان کے لئے کچھ کام آوگے کس کا سوال ہے یہ بھائی کا بھائی کے تعلق سے ہے چچا کا سوال ہے چچا کے تعلق سے کیا ابو طالب کے کچھ کام آوگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم کے ایک کم گہری جگہ میں ہیں اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہرے کھٹے میں ہوتے ہیں اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک بار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو طالب کا ذکر ہوا آپ کے چچا کا تذکرہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممکن ہے قیامت کے دن انہیں میری شفاعت فیدہ پہنچا دے اور انہیں جہنم کی ایک کم گہری جگہ میں رکھ دیا جائے اور آپ کو معلوم ہے شاید آپ نے بارہ سنا ہوگا قیامت کے دن سب سے ہلکہ عذاب کس کو دیا جائے گا ابو طالب کو جیا جائے گا اور وہ عذاب کونسا ہے آگ کے جھوٹے پہنائے جائیں گے جس کی وجہ سے ان کا سر ہانڈی کی طرح اُبل رہا ہوگا وہ چچا جو ہر وقت ساتھ دیئے ان کا یہ عالم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے ممکن ہے کہ ان کو یہ عذاب دیا جائے لیکن ابو طالب اسلام قبول نہیں کیے یہ بڑا غم تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کا انتقال ہو گیا پھر اب ابو طالب کی وفات کے دو ماہ بعد یا صرف تین دن کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا آپ کا بھی سایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے اٹھ گیا کتنی تکلیفیں مسئبتیں ہیں دیکھئے ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگا تار کفار قریش کفار مکہ کے ظلم و ستم کو سہتے رہے دس سال تک پھر اس کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا آپ پریشان ہو گئے دعوت و تبلیغ میں دعوتی کاز میں ایسے پریشانیاں آتی رہتی ہیں ایک انسان کو ایسے وقت میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے جیسا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و سبات استقامت کا مظاہرہ کیا آپ کے چچا کا انتقال ہوا آپ ثابت قدم رہے اور اس کے صرف تین دن بعد یا پھر دو ماہ بعد آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا ان کی وفات نبوت کے دسوے سال ماہ رمضان میں ہوئی اس وقت آپ پینسٹھ برس کی تھی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچاس برس کے تھے پچاس سال کے تھے اور بیوی بھی ایسی بیوی نہیں بلکہ ہر مقام پر ہر موڑ پر آپ کو ساتھ دیا کرتی تھی آپ کو معلوم ہے آپ نے پچھلی مرتبہ سماعت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ہی وحی نازل ہوئی آپ پریشان ہو گئے پریشان ہو کر گھر آ کر بیٹھ گئے کہا زمیلونی زمیلونی مجھ پر چادر اڑاؤ میں پریشان ہو رہا ہوں اس وقت سب سے زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے حمد باندھی تھی وہ حضرت خدیجہ رسی اللہ تعالیٰ انہاتی کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہرگز زائے نہیں کرے گا آپ یتیموں کی غریبوں کی مدد کرتے ہیں دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور یتیموں کے سر پر آپ شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں دست رکھتے ہیں اللہ کی خسم اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز زائے نہیں کرے گا ایسی بیوی کا سایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے میری تصدیق کی جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے مجھ پر ایمان لائی یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی منقبت ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا اے اللہ کے رسول یہ خدیجہ تشریف لا رہی ہیں ان کے پاس ایک برطن ہے جس میں سالن ہے یا کھانا ہے یا مشروب ہے جب وہ آپ کے پاس آ جائیں آپ کے پاس پہنچے تو ان کے رب کی طرف سے ان کو سلام کہیں اللہ اکبر کتنی بڑی شان تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور پھر سلام سنانے کے بعد انہیں جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت بھی دیتے دو غم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہنا پڑا ایک ابو طالب کی وفات اور دوسری چیز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ابن ساق کا بیان ہے کہ جب ابو طالب انتقال کر گئے تو قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تکلیفیں دی کبھی اس تکلیف کی عارض بھی نہیں کی جاتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا موجود تھے غم پہ غم ایک تو غم ابو طالب اور حضرت خدیجہ کا انتخال دوسرا غم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں کے انتقال کے بعد اور زیادہ ظلم و ستم کو سہنا پڑا نہ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا جانے لگا بلکہ آپ کے اصحاب جنہیں صحابہ اکرام کے نام سے جانا جاتا ہے ان پر بھی ظلم و تشدد برتا گیا اور بہت ہی خطرناک تشدد برتا گیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ جب آپ کے چچا انتقال کر گئے تو قریش کے کسی ایک احمق نے سامنے آیا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مٹی پلے دیا مٹی ڈال دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں گھر گئے تو آپ کی کسی ایک صاحب زادی روتی رہی روتی رہی اور آپ کے سر سے چہرے سے مٹی کو صاف کرتی رہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب زادی سے کہتے کہ بیٹی نہ رو اللہ تعالیٰ تمہارے بابا کو زائے نہیں کرے گا اللہ رب العالمین تمہارے بابا کو کبھی زائے نہیں کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمت بانتے اپنے صاحب زادی کی یہ غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے چلے جانے کے بعد انتخال کے بعد یہ غم ٹوٹ پڑے پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی آپ سے ایک سوال ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی شادی کے بعد ان کے انتخال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے شادی کی ماشاءاللہ زادک اللہ فی علمک وحرسک وعملک وعلمک سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے آپ نے شادی کی شوال دس نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ سے شادی کی یہ ابتدائی دور میں مسلمان ہوئی تھی اور دوسری ہجرت حبشا کے موقع پر ہجرت بھی کی تھی ان کے شوہر کا نام سکران بن عمر تھا وہ بھی قدیم الاسلام تھے سودا نے انہی کی رفاقت میں حبشا کے طرف ہجرت کی تھی لیکن وہ حبشا میں اور کہا جاتا ہے کہ مکہ واپس آ کر انتقال کر گئے اس کے بعد جب عدد ختم ہو گئی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا کو نکاح کا پیغام دیا اور پھر شادی ہو گئی یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کی وفات کے بعد پہلی بھی بھی ہے جن سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تو محترم حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے گوشے کچھ پہلو کے واقعات تھے جس کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا انشاءاللہ پھر اس کا سلسلہ آئندہ ہفتے سے جاری رہے گا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ہر ہفتہ نماز مغرب کے وقت آپ آتے آتے ہوئے اپنے اعزاء اقاریب رشتہ دار دوست احباب کو بھی ساتھ میں لائیں تاکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سماعت کر سکیں خود فائدہ اٹھا سکیں اور دوسرے آپ کے ساتھ آنے والے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق عمل پیراہ ہونے کی توفیق عطا فرماؤں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین